اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی بھی نہیں اور دیکھئے پھر آپ کے دادا وغیرہ کے طرف سے کوئی ہے دادا کے جسے بھائی وغیرہ رہوں گے ان کا خاندان ہوگا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے مطلب کوئی نہیں ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے کی بنیاد پر ہی میں جواب دے رہا ہوں یہ بات کلیر رہے کہ کوئی نہیں کی بنیاد پر میں جواب دے رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا ولی سلطان ہوگا سلطان مطلب حاکم وقت ہے ہمارے یہاں تو ایسا نظام نہیں ہے کہ کوئی حاکم ہو کوئی مسلمان حاکم ہو ایسا کوئی نظام نہیں ہے تو ہمارے یہاں تو حاکم نہیں مل سکتا ہے ایسی صورت میں اگر آپ کے ہاں دار القضاء کا انتظام ہو تو قاضی آپ کا ولی ہو سکتا ہے آپ کے ہاں گاؤں وغیرہ میں شہر میں کوئی تنظیم ہو اس کا کوئی رئیس ہو جو مسلمانوں کے معاملات دیکھتا ہو وہ ولی ہو سکتا ہے اگر خاندان میں اور کوئی بڑا ہو وہ ولی ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کے ظاہر آپ کے بہت سارے معاملات آپ کے ننیحال والے دیکھتے ہوں گے بہت سارے ذمہ داریاں وہ بھی آپ کے ولی ہو سکتے ہیں جب کوئی نہیں ہے تو آپ کے ننیحال میں سے کوئی بڑا بزرگ آپ کا ولی بن کے آپ کی شادی کرا سکتا ہے لیکن یہ میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ میں اس بنیاد پر یہ جواب ہے کہ آپ کا اپنے خاندان کی طرف سے کوئی ولی نہیں ہے جب تب مرمی بایا مرمی بایا مرمی بایا